اسلام علیکم لیڈیز اینڈ جینٹلمن امید کرتا ہوں آپ سب خیر وافیت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈی ایچ اے سٹی کے حوالے سے اور ہم بات کریں گے الوٹیز کے حوالے سے ساتھ ساتھ میں ہم بات کریں گے انویسٹر کے حوالے سے کہ کسی بھی مارکٹ میں کسی انویسٹر کا کیا رول ہوتا ہے اور اینڈ میں بلکل ہم بات کریں گے بیلیار ٹاؤن کے حوالے سے ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے وہی ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اس ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا اور کمنٹ بھی کیجئے گا اگر آپ لوگوں کا کوئی سوال آگے بڑھتے ہیں سب سے پہلے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں میری پچھلی ویڈیو میں میں نے کچھ پلوٹس کے ریٹس بتائے تھے ان کے سیکٹرز بتائے تھے تو بہت سارے لوگوں نے مجھے میسیجز کیے کہ جی کیا وہ جو پلوٹس میں بتا رہا ہوں وہ ریڈی فور کنسٹرکشن ہیں جی نہیں بالکل ایسا نہیں ہے اور کچھ لوگ تھوڑے سے اس بات پہ کنفیوز تھے کہ جی میں نے کچھ کیٹیگریز کا ذکر کیا تھا دیکھیں جی یہاں پر ابھی تک تو کوئی کیٹیگری نہیں ہے لیکن مارکٹ میں اگر ہم کسی چیز کو کیٹیگری کہتے ہیں تو ایک سٹریٹ کا پلوٹ ہوتا ہے جو کہ گلی کے اندر کسی بھی جگہ پر پلوٹ ہوتا ہے گلی کے اندر سو پلوٹ ہوتے ہیں آمنے سامنے تو اگر گلی کے اندر کوئی بھی پلوٹ ہے تو اسے ہم جنرل کیٹیگری کا پلوٹ کہتے ہیں اگر کورنر کا پلوٹ ہے مین روڈ کا اور گلی کا کورنر ہے یا دو گلیوں کا کورنر ہے تو اسے ہم کورنر کا پلوٹ کہتے ہیں جو کہ گلی کے پلوٹ سے تھوڑا سا بہتر مانا جاتا ہے اور اگر اس کے سامنے پارک آ جائے وہ کارنر بھی ہو اور وہ جی پارک فیسنگ بھی ہو تو وہ اور زیادہ اچھی کٹیگری میں آ جاتا ہے اگر وہ مین روڈ کا کارنر ہو سٹیٹ پہ وہ کھلتا ہو مین روڈ کا کارنر ہو تو اس کو بھی ہم اچھا کہتے ہیں یا اچھا سمجھا جاتا ہے بلار میں لوگ زیادہ جو ہے وہ ایسے پلوٹوں کو پریفر کرتے ہیں اور ان کا مارکیٹ میں تھوڑا سا ریٹ بھی زیادہ ہوتا ہے امید کرتا ہوں یہ پوائنٹ سمجھ گئے ہوں گے آپ لوگ اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آئی تو آپ لوگ میرے نمبر پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں میں آپ لوگ کو ساری ڈیٹیل اچھے سے سمجھا دوں گا آگے بڑھتے ہیں اس وقت مارکیٹ میں سب سے زیادہ سیلرز کون لوگ ہیں مارکیٹ میں اس وقت سب سے زیادہ سیلرز نئے اور پرانے الوٹی سے ہیں نئے اور پرانے الوٹی سے مراد یہ ہے کہ وہ والے الوٹی جو جن کو پلوٹ الوٹ ہوئے ہوئے ہیں اور وہ والے الوٹی جنہوں نے بوکنگ میں پلوٹ خریدے ہوئے ہیں اس وقت سب سے زیادہ سیلنگ جو ہے وہ دیویلی کے پلوٹوں کی ہے ایک سو پچیس گرس کے پلوٹوں کی اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے اس کی لیکوڈیٹی نہیں تھی صرف سیکٹر فورٹین اے اور بی میں ایک سو پچیس گرس کی کیٹیگری کے پلوٹ تھے اب اس وقت جو ہے کہ ایک سو پچیس گرس کے پلوٹ جو ہیں وہ تقریباً چودہ ہزار پانچ سو کے قریب ایک سو پچیس گرس کے پلوٹ موجود ہیں لیکوڈیٹی بہت زیادہ ہے ایک سو پچیس گرس کے پلوٹوں کی اس لیے مارکٹ میں سیلنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے بائنگ کم ہے بائر بہت کم ہے لیکن سیلنگ جو ہے وہ بہت زیادہ ہو رہی ہے ایک سو پچیس گرس کا پلوٹ آج سے ڈیڑھ مہینہ پہلے پچیس لاکھ روپے چوبیس لاکھ روپے سے لے کر کے اور پینتیس چھتیس لاکھ روپے کی بریکٹ میں چل رہا تھا سیکٹر وائز اب اس وقت جو ہے وہ اٹھارہ لاکھ روپے سے لے کر کے تیس اور بتیس لاکھ روپے کے بریکٹ میں چل رہا ہے اگر کسی کے پلوٹ سیکٹر تھری سی میں ہے جس کو ہم ڈیڑھ مہینہ پہلے چھتیس لاکھ یا پینتیس لاکھ کا ریٹ دیتے تھے اس وقت وہ پلوٹ بتیس لاکھ روپے پہ آ گیا ہے اور اگر آپ کا پلوٹ سیکٹر تھرٹین ایف میں ہے یا تھرٹین جی میں ہے تو وہ سترہ اٹھارہ لاکھ شکر کا اس وقت نہیں بکھ سکتا اور وہ لوگ اپنے پلوٹ سیل کر رہے ہیں جو کہ دوہزار نو سے اپنے پلوٹوں کو سیکھ رہے ہیں اپنے پلوٹوں کی فائلوں کو رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی یہ کسی دن اچھا جو ہے وہ بینیفٹ دے جائے گا لیکن اب اس وقت وہ لوگ ہمت ہار چکے ہیں اور وہ لوگ اپنے پلوٹ مارکٹ میں سیل کر رہے ہیں اور کیوں نہ کریں پندرہ سال ایک پلوٹ کو رکھنا بہت بڑی بات ہے وہی پندرہ سال اگر کسی اور کاروبار میں لگائے ہوتے پیسے تو میں سمجھتا ہوں کہ دگنے یا چگنے ضرور ہو جانے تھے اگلا پوائنٹ جو ہے وہ انویسٹر کا ہے کہ انویسٹر کا مارکٹ میں کیا رول ہوتا ہے دوستو کسی بھی مارکٹ کو چلانے کے لیے انویسٹر کا ہونا ضروری ہے اگر کسی بھی جگہ پر آپ نے ریٹ بڑھانے ہیں تو اس جگہ پر انویسٹر کا آنا ضروری ہے انویسٹر کا انویسٹمنٹ کرنا ضروری ہے اگر کسی جگہ انویسٹر انویسٹمنٹ نہیں کرتا تو وہ جگہ چلتی تو ہے پھلتی پھولتی بھی ہے لیکن اس کو بہت ٹائم لگتا ہے لیکن اگر کسی جگہ انویسٹر انٹری کر لیتا ہے اور اچانک سے ایک جگہ پر پچیس تیس ہزار لوگ آکے خریداری شروع کر دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس جگہ کے ریٹوں کو چار چاند لگتے ہیں اور ایسا ہوا ہے مادی میں ایسا ہوا ہے دو ہزار سولہ میں اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہو بزار تو ایک سو پچیس گرز تب تھا اور وہ تب بھی پینسٹ ستر لاکھ کا ہو گیا تھا اور پانسو بس کا پلوٹ ایک کروڑ ساٹھ ستر لاکھ کا ہو گیا تھا جو کہ ابھی اس وقت ساٹھ ستر پہ چتر اسی راک کے بریکٹ میں چل رہا ہے اب اس وقت وہ لوگ ہی پلوٹ سیل کر رہے ہیں جو کہ پرانے جنہوں نے بوکنگ میں لیئے ہیں دوہدار آٹھ نو سے ڈی ایچ ای سٹی میں پلوٹ بوکنگ میں لیئے ہیں وہ لوگ پلوٹ سیل کر رہے ہیں اور جو الوٹیش ہے وہ لوگ پلوٹ سیل کر رہے ہیں اور سب سے زیادہ میں نے پہلے بھی ارز کیا دیویلی کے فائل سیل ہو رہی ہے انویسٹر کا نہ ہونا بہت بڑا ڈراؤ بیگ ہے اور انویسٹر کیوں ہو انویسٹر کو سپلوٹ خرید کر آپ کو جو ہے وہ ایڈوانس ٹیکس دینا ہے ٹرانسفر فیز دینی ہے اس کے علاوہ بروکر کا انسینٹیو دینا ہے تو یہ سب چیزیں وہ دے اور اس کے بعد دو تین چار مہینے کے لیے چھ مہینے کے لیے باؤنڈ ہو جائے اور اس کے بعد بھی کوئی فائدہ نہیں ہو تو ایسی جگہ پر انویسٹر کام نہیں کرتا انویسٹر کی تو کوشش ہی ہوتی ہے کہ وہ ایس سون ایس پوسیبل اس جگہ کو اگزٹ کر کے آگے بڑھ جائے اور اس وقت انویسٹر کا بلکل کام ختم ہوا ہوا ہے یہی وجہ ہے مارکیٹ کے نیچے جانے کی یہی وجہ ہے مارکیٹ اب اور کریکشن لے کی دوستو میں ہمیشہ جو ہے وہ پوزیٹیو ویڈیو بناتا ہوں اور آپ سب لوگوں کو یہی کہتا ہوں کہ پوزیٹیو رہیں لیکن اس وقت مارکیٹ کی حقیقت یہ ہے کہ مارکیٹ جو ہے وہ اور کریکشن لیتی بھی نظر آ رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ڈی ایچ سٹی کے بھی مارکیٹ جو ہے وہ ایک اور ڈپ لے گی ابھی اگر یہ پچیس سے تیس پرسنٹ کی کریکشن ہوئی بھی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پینتیس سے چالیس پرسنٹ کی کریکشن لے لے گی آنے والے دنوں میں اس کی وجہ یہ ہے کہ باہر نہیں ہے مارکیٹ میں کام نہیں ہے اور جو لوگ اس وقت لے والی کر رہے ہیں وہ کون لوگ ہیں وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ وہ لوگ کون ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو بینکوں میں پیسے نہیں رکھنا چاہتے جو اچھا جن کا بزنس چلا ہے کوئی کپڑے کا کام کرتا ہے کوئی مختلف ایکش وائز بہت سارے بزنسس ہیں لوگ کرتے ہیں اور وہاں سے جو ارننگ آتی ہے یہ اس ارننگ کو یہاں پر ڈال لیتے ہیں لوٹوں میں اور تاکہ جب یہ چاہیں اس کو کیش کیا جا سکتا ہے فیوچر میں سال بعد دو سال بعد اور ان لوگوں کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی ان لوگوں کو صرف اپنے پیسے کو سیف کرنا ہوتا ہے ان لوگوں کو یہ اس چیز سے گرج نہیں ہوتی کہ جی یہ پچاس لاکھ بڑھ جائے گا یہ پانچ لاکھ گھٹ جائے گا انہوں نے اپنے پیسے سیف کرنے ہوتے ہیں ایک ایسے لوگ مارکٹ میں اس وقت بائن کر رہے ہیں اور دوسرے نمبر پہ وہ لوگ بائن کر رہے ہیں جو اپنے پلوٹوں کو سوچ کر رہے ہیں جن کے پلوٹ تھوڑی ہلکی لوکیشن کے ہیں وہ ہلکی لوکیشن والے پلوٹوں کو سیل کر کے اچھی لوکیشنوں کے پلوٹ پکڑ رہے ہیں کیونکہ اس وقت ہلکی لوکیشن والے پلوٹوں کی پرائس تو کم ہے ہی لیکن اچھی لوکیشن والے پلوٹ بھی اس وقت کم پرائس پر مل رہے ہیں تو ان کو بہت ماکول سے پیسے ڈال کر ایک اچھا پلوٹ مل رہا ہے اور وہ لوگ اس پلوٹ کو اپنے پلوٹوں کو سوچ کر رہے ہیں اینڈ پہ ہم بات کریں گے بحریہ ٹاؤن کی کہ بحریہ ٹاؤن میں اس وقت 35 سے 40 پرسنٹ کی کریکشن ہو چکی ہوئی ہے لیکن مجھے لوگ میسیجز کرتے ہیں مجھ سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ ڈی ایچ سٹی میں تو کام چل رہا ہے لیکن بحریہ ٹاؤن میں ہمارا پلوٹ کیا ہے بحریہ ٹاؤن میں جو ہمارا پلوٹ ہے وہ کیوں نہیں بک رہا اس کی کیوں آفر نہیں آ رہی ہے دوستو بحریہ ٹاؤن نے لوگوں کو ڈش ہارڈ کیا ہے بحریہ ٹاؤن نے لوگوں کے ساتھ فروڈ کیا ہے بحریہ ٹاؤن میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن لوگوں کو پلوٹ ملے ہی نہیں ہیں اور وہ پورے پیسے دے چکے ہیں بحریہ ٹاؤن میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس پلوٹ تھے اور وہ out of boundary ہو چکے ہیں تو ان لوگوں کو کیسے اعتماد دوبارہ بحریہ ٹاؤن پہ ہو ڈی ایچ سٹی میں ایسا کبھی نہیں ہوا اس وقت سیکٹر سترہ نقشے پہ موجود نہیں ہے لیکن وہ اگزسٹ کرتا ہے اس کی پلوٹ کا لیٹر آپ کو ملے گا اس پہ آوٹ آف بانڈری نہیں لکھا ہوا ہوگا وہ مارکٹ میں بک بھی جائے گا آپ اس کو خرید بھی سکتے ہیں اسی طرح بہریہ ٹاؤن میں آپ کی جو آوٹ آف بانڈری والی فائل ہے وہ بیکار ہے میری خود کی فائل ہے میرے پاس خود کا میرا ایک پلوٹ آوٹ آف بانڈری ہوا ہوا ہے نہ مجھے اس کا ریفنڈ مل سکتا ہے نہ ہی میں اس کو کہیں ایڈجیسمن ہی کر کے دے رہا بہریہ مجھے اور کسی جگہ مجھے کیا کرنا ہے مجھے فردر کسی اور بہریہ کے پروجیکٹ میں اس کو مرچ کرانا ہے اور بہریہ کو اور پیسے دینا ہے جو کہ میں نہیں دینا چاہتا تو اسی طرح بہت سے لوگ نہیں دینا چاہتے اور پیسے بہریہ میں نہیں لگانا چاہتے بہریہ کے اندر اور انویسمنٹ بلکل نہیں کرنا چاہتے ان کی یہ کوشش ہے کہ جو ان کے پیسے بحریہ میں لگے ہوئے ہیں بس وہ کسی طرح نکل آئیں پورے نکل آئیں تھوڑے کم ہو کے نکل آئیں اور وہ بحریہ سے ایک طرف کنارہ کر لیں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ